اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدانِ منشر میں آئے گا تو کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا اللہ اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے موں میں کہ زنہ کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے اللہ اکبر چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے اور تو پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے جواں کھیمتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے سکتے کی دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے اللہ اکبر اللہ اللہ کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے زکاةیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے اللہ اکبر اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے کیا جواب دوگی اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں آقا فرماتے نمات چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے ستی سے حساب لے گا کاش صرف دس منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا دس منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا کتنی بڑی بڑی مسئبتوں سے بچ جاتے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے اور اس کے بعد آقا فرماتے تیسری مسئبت میدان محشر میں یہ اور یہاں بارہ کا عدد پورا ہو جاتا ہے بارہ کا عدد مکمل ہوتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگلنے لگتا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیبیوں کے قریب نہ جاؤں تم نکاح کرنا چھوڑ دو تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو اللہ اکبر وہ عذاب ہے صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا سوچو آقا فرماتے بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بے اللہ قیام اللہ پاک جہنم میں اللہ جہنم میں سب سے ہلکہ عذاب اللہ جہنم میں سب سے ہلکہ عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے اللہ اکبر جہنم میں سب سے ہلکہ کم عذاب بالکل پہلے درجے کا عذابی کم عذاب سب سے ہلکہ کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا یہ سب سے ہلکہ عذاب ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سورا کی طرح بیل کے ناک کے ایک سورا کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بھے بھے کر کے گیرے گا جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیو صرف دس منت صرف دس منت دس منت کیا ہوتا ہے اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے میں کوئی مبالگا نہیں کروں میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے گناہ پر دلیلی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مسجدوں کو آباد کرو بچے بچے کو نمازی بنا دو گھر میں نماز کا ماحول بناو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے نماز کو اہمیت دو اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو سیدنا فاروق آزم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے پورے بدن سے خون رس رہا تھا آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے لوگوں نے کہا میر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز ہی تیاری کر رہے ہیں تو فاروق آزم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق آزم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے سوچو کتنا بڑا نقصان ہے صرف دس منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک گفلت کروگے کب تک رنگریلیاں کروگے کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہوگے کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہوگے آخر موت ہے موت ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے عمل کرو عمل اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو حاشم عمل کرنا عمل اس لیے کہ جس کو نصب نے پیچھے کر دیا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب آگے نہیں کر سکتا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب آگے نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل نہ ہیں اور تم صریف نصب لے کر آو اللہ اللہ بنو حاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا سیدہ فاطمت الزہرہ کو دیکھو سیدہ فاطمت الزہرہ کو دیکھو نبی کی سگی شہزادی ہے لوگ سوتے ہیں فاطمت الزہرہ ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھو اممہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لئے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا ڈپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں ویسے اممہ عائشہ کے آنسوں نچوڑے جاتے ہیں اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں امام حسین کو دیکھ لیں مولا علی کو دیکھ لیں قوس پاک کو دیکھیں پھر چالیس سال تک عشاہ کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی سرکار گوثی آزم چالیس سال تک معمول رہا عشاہ کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑی پڑی رات بھی عبادت کرتی سرکار گریب نماز ستیانو سال کے عمر پائی اول کے ستائیس سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے آخری کے ستر سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سو بابا کتب کہتے ہیں ہم نے گریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دے ہمیشہ عبادت میں دے یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناس کرتے جن پر اہل اسلام ناس کرتے ان کی عبادتیں یہ اور اپنے عمال دیکھیں ہم گھمن میں ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے مجمع الزوایت کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا سباہ اللہ نعرے تقدیر نعرے رسالت علماء اہل سنت بہاری طیبہ کونفرنس جشن دستار بندی علمہ سید عمین القادری صاحب کو بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا نئی برداشت کرتے کر سکتے جہنم کی آگ کو جب آگ جلتی ہے نا آگ آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے اندیرہ ہی اندیرہ ہے تاریکی ہی تاریکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا کی آگ سے ستر درجہ زیادہ ستر درجہ دنیا کی آگ سے ستر درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے اللہ ماں فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کی اندر آگ لانا ہوا تو ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی یہاں رہ نہیں گئی آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی آپ بتائیں ستر بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان ستر درجہ زیادہ وہ آگ ہے اور پھر وہاں کیا ہے صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آبِ حمیم کہا جاتا ہے جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے پیپ وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا تھوار کھلایا جائے گا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں کھولتا ہے جس کو جبب الحزن کہتے ہیں یہ غم کا کھول ہے غم کا کھولتا ہے اس کا حال یہ ہے اللہ اکبر اس کھولے کے اندر جو بچھو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جبب الحزن جہنم کے کھولے کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں اور وہ کس کے لیے وہ بے نمازی کو دسنے کے لیے صرف دس منٹ کٹائیں آخری بار بات سمیٹ میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر پانچ منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے لیکن وہ اب امروحہ آ چکے ہیں بس وہ جیسی آئیں گے میری بات مکمل آخری بات سن لے آخری بات اگر اپنی اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو مسجدیں بھرو نمازی بنو نماز کی پابندی کرو اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں توجہ آپ کی کوئی مشکل نہیں آپ تہیہ کر لو تہے کر لو آپ تہیہ کر لو تہے کرو میں نے نمازی بننا ہے آپ جب دل میں پکہ ارادہ کر لوگو کہ میں نے نمازی بننا ہے ایک وقت تو تم پکہ ارادہ کرو اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے اگر میرا اللہ چاہے تو بشنِ حافی کو بشنِ حافی کو بگداد کے شراب کھانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے اس لیے بندہ کوشش کرے اللہ ارشاد فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے رستے پیدا کر دیتے ہیں دل میں پکہ ارادہ کرو بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ نماز سے بڑا تعویز کوئی نہیں نماز سے بڑا کامیابی کا تمگا کوئی نہیں اللہ اکبر نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں اس لئے نماز کی طرف آؤ پانچ وقت تو موزین صدا دیتا ہے موزین کی صدا پر لبینک کہو اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو تبدیل کرو نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچوگے اور سب سے بڑی بات انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤگے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی گناہ کے ماحول سے نکلوگے نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤگے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی وہاں بھی کامیابی ہوگی ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ صدر جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نہ میرے آقا گناہ کرتا ہے برائی کرتا ہے ناجائز و حرام کام کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے صحابہ نے اس کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے سرکار نے اشانت فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا اس لڑکی سے آنکے چاروئی اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تجھ سے پیار کرتا ہوں کیا تُو بیرے ساتھ شادی کرے گی اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں بلکل کریں گے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ایک شرط ہے لڑکے نے کہا کیا شرط ہے لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتداء میں چالیس دن تک کے تمہیں نماز باجمعات ادا کرنا ہے اگر تم چالیس دن تک باجمعات نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچو گے سوچیں گے کیا ہوا ایک دن دو دن مرتا کیا نہ کرتا نماز پڑھنے کے لئے مسجد نبوی جا رہا ہے فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ گزرے جب چالیس دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا اوفر دے رہا تھا اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی کہا آپ نے تو میری ملکہ سے شادی کا اوفر کیا تھا اور اس نے چالیس دن تک نماز کا لئے کہا تھا بتائیں کیا خیال ہے تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا یار کا پیار دل میں بس گیا ہے اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے تو یہ نماز کی برکت ہے قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے اپنے بچوں کو صدارنے والوں بچے تعویز سے نہیں صدریں گے اپنے بچوں کو صدارنے والوں بچے مار پیٹ سے نہیں صدریں گے اپنے بچوں کو صدارنے کا خواب دیکھنے والوں گالی گلوچ سے بچے نہیں صدریں گے قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا